نک دیا تے تھکیا گزر گئے نے مابو بابا میں تھوڑی ہو اور کہنا تیرا رب یا کہنے جو کسے کلا ہے لے کے نکل آؤ اللہ دے رستے بیچ مولا اب تعدا تھوڑی ہے بندے زیادہ نہیں ٹوٹل ترے اٹھنے تے کچھ کوڑے نے تلوارا تے تیرنے دے بھی زیادہ نہیں رب نے فرما مابو بابا کہا دی ہو اگر یقین موقع میں غم نہ کری ہو اللہ تو انہوں اک بندے انہوں اک ہزار تے بھاری کر دے گا اگر ارادہ مضبوط ہے تے پھر ڈرو نہیں بس اگے تنہوں رب کہنے رہے نہ مابو بابا کوئی کال کڑے برا کبے بکواس کرے جادو کر کبے بس تُو نہیں بولنا میں جواب دیاں گا تُو رحمت اللی العالمین نبی ہے مابو بابا تک تیرے 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 بولا بھولیاں اٹھان دائے کہ میں کہنے مابو بابا تُو نہ بولی میں جواب دینے تب ود یدہ بھی لہبی ہوا تاب او یا بولا با تیرے ہاتھ ٹوٹ جانا مابو بابا میں تنہوں روک داری ہے اور میں بیا کہنے کہ اس کو ہر دے مقابلے میں تلوار چاہ نکل میدان مابو بابا دے دس سال تک تُو نہ نو سمجھائے او تنہوں مارن تے اترے میں تنہوں کہ یا مابو بابا کجھ نہ کریں بس جب کے راندی تاریخی بیج نکل جا تُو چھوڑ دیتا مقاب مدینے آ گیا انہا دیا سائشاں جے بھی ختم نہیں ہو یہاں انہیں پھر لشکر لے گیا رہنے پر مابو بابا ان کا ذرا غلامہ نکل مدینے چو بار نکل جاؤ مقام پتر تھی آ گئے رحمت اللہ عالمین نبی نے جنتی بھرمائی تین سو تیراندی تعدادے تے قریم نبی نے ایک جناب تے قریوں تے مسلح بچھایا تے نبی کریم اپنی جھکی دی اندر آ گئے تے رحمت اللہ عالمین نبی نے اپنی جبین اللہ دیوار کا دی اندر چھکا دی تھی جی جی معلوم ہے اللہ نے سچ فرمایا کہ ایمان والی ہو جدو کوئی مصیبت آ جائے نا پریشانی آ جا بے تے پھر کی کریو دو کم کریو پہلا کمیں صبر کریو تے دوجہ کمیں نماز پڑھے یا اللہ پھر ہوئے گا کی رب تعالی نے فرمایا غام نہ کریو جدوے دو کم کرو گیا تے اللہ دوڑے نال ہو جائے گا نبی کریم نے صبر فرمایا تے پھر کملی والے کریم نبی نے نماز دی نیت فرمائی سلام پھر یا اللہ دی بار کا دی اندر ہاتھ اٹھائیں تے روکی کملی والے نے عرض کی تھی میرے مولا جو کچھ ایسی میں لے کے آ گئے تیرا حکم نے غلامہ نو لے کے آ گئے تے بس ایا کچھ سن جو ہے سن پر مالک میری محنت ویک میری مشکت ویک ادھر تیرا نبی حضرت نوسی جنہیں ساٹھے نو سو سال تبلیغ فرمائی تے جدو آخری وقت آیا تے بیڑے وچ بیاسی تیراسی بندہ لے کے ٹوڑیا میرے مالک میرا عرصہ تھوڑا ہے تے روکی کملی ساٹھے